موسیقی 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 کرانی کی دکان والا ترکاری بیشنے والا ایسے بہت سارے میں بولنا سکتا ہوں بہت سارے غریب لوگ ہیں پول ایک غریب انسان کیا کماتا دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار حد ہو گئی بیس ہزار تو جب ہر کسی کا ازادی گھر ہونا ضروری نہیں ہے کرائے دس سے بارہ ہزار روپے کرائے چلے آرہا روز مرنا کی زندگی اس کے گھر کے خراجات پھر میڈیگل کا مسئلہ آرہا تھا گھروں میں ہر گھر میں ایک ایک گھر میں چھچے سا سکھ فیملی ہے تو نے دس بارہ ہزار میں کما کے جب بچوں کو بھی جا رہا پڑا رہا تو اسکول مینجمنٹ کا بھی کام ہے کہ پیرنٹس کو کمپرمس کرنا ان کو قائم دیا اسٹرالمنٹ پر لوگ پیرنٹس کو دلاسا تو آپ ایسا نہیں ایسے کئی بچے وطاتوں میں جو پڑنا چا رہے مگر آج محروم میں پڑی سے محروم میں گریب بچے جو آج آج آلہ سے آلہ تعلیم حاصل کر کے آج بہت بڑے مخام پہ ہیں کیوں؟ ان کے پیرنٹس کریں پیسوں اور لوگوں کو پروبلم نہیں ہے پیسوں اور لوگوں کو پڑنا نہیں ہے کیا؟ گریب کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنا نہیں ہے کیا؟ ہمارے کیسی آر صاحب تلنگانہ کے ہمارے کیٹی آر صاحب ایڈوکیشن منسٹر سویتا اندرہ ڈی میٹم سے میری ریکویسٹ خاص کر کے آپ لوگ سکول جو پرائیوٹیو سکول سے ان لوگ کو آپ کے ذریعے سے ان کے پیرنٹس جو غریب لوگ ہیں خاص کر کے غریب لوگ ہیں ان کو ایک موقع دیجئے پڑنے کے لیے پڑنے کے لیے کیونکہ اب اب جلسہ کے اسکول میں فیس نے بنے پیرنٹس کو بلاتے ہیں فیس نے بنے ہمارے تھی فیس نے لی کر رہی ہم نے بن سکتے جاؤ گورمنٹسکول کو بلتے ہیں بھائی گورمنٹسکول کو جانا لہا تو آپ کے پاس کیوں آتے تھے آپ کے پاس کیوں آتے تھے نرسے نرسے کے جی سے لے کے ایٹھ کلاس نائن کلاس سیون کلاس تک بچے پڑ رہے بھگر فیس کے پڑ رہے کیا لاغڈان میں اچھے اچھوں کی حالت کرا ہو گئی پہلا لاغڈان دوسرا لاغڈان آپ کیا باشی حالت ہے مہنگائی کیتی ہے تو ایک بارہ ہزار پندرہ ہزار کمانے والا آٹھ ہزار کراہ لے دیں گا غریب لوگوں کی مدد کے لیے منداز کو سکولار شیپ سکولار شیپ بول دیں کئی بچے باتایا COM کئی بچے باتا اسRec waderc کو میڈام سوی طligen میڈم تو میڈم سبیتہ رڈی ہے میڈم آپ سے ریکویسٹ ہے KTR صاحب بھی KCR صاحب بھی ہمارے بائیارشتر آسوڈی نے بھی صاحب سے تو خاص کر کے ریکویسٹ ہے صاحب ذرا غور اور فکر کریے یاکہ اول ٹی ٹی کے سکول پرائیوڈ سکول میں چونکہ بہت سارے پیرنٹس پریشان ہیں ان لوگ کی معاشی اللہ بلگل خراب ہے بچے پڑھائی سے محروم ہیں کہیں ایٹھ نائن ٹین کے بچے فیز نے بننی کے ویسے آج بے روزگاری میں بیٹھے ہوئے لوگ چب اتروں پہ بیٹھ رہے ہیں کئی بچے غلط ایکٹیویٹی پہ چلے آتی جب پڑے ہی ملنگی کریں گی تو بچے غلط ایکٹیویٹی پہ چلے آتی کرایم میں چلے آتی اس کا زیمدار کون رہا کیوں پیرنٹس رہ بننے سے اسکول زیمدار ہو رہا ہے تو پڑھنے کا موقع دیجئے ان کو میرے ریکویسٹ ہے بس اور زیادہ بولنے چاہتا ہوں بس غریب کے بچوں کو موقع دیجئے پڑھنے کا غریب کے بچوں کو کیونکہ غریب بہت پریشان ہے پیسی آلے پریشان ہے تو غریب کا کیا لوگا بتائیے دو لگڈون کسی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے کوئی برطانات ہوتے جا کے کوئی کپلے دھوتے وہ ایسے تو پڑھنے کا موقع دیجئے ان کو میرے لیسے جو بھی اسکولوشیپ کا فیسیلیٹی دلائیے تو میری ریکویسٹ ہے بس غریب کے بچوں کو موقع دیجئے پڑھنے کا غریب کے بچوں کو کیونکہ غریب بہت پریشان ہے پیسی آلے پریشان ہے تو غریب کا کیا لوگا بتائیے دو لگڈون کسی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے کوئی برطانات ہوتے جا کے کوئی کپلے دھوتے وہ ایسے لوگ اسکولوشیپ میں پڑھاتے تو وہ ایسے لوگ کئیسا لگیں گے فیس فیسوں میں بھی دنیا کا ہزار پندرہ سو کانسے کریں گا ایک انچان دس سے بارہ ہزار کام آ رہا ایٹھ ہزار کرا دے رہا اس کے گھر کے اخراج آ دے تو فیس کانسے لکھا لیں گا فیس میں بھی کھوڑا بہت کامپرمیس کریے غریب لوگوں کی مدد کریے ریکویسے میرے سکول جیتے بھی سکول مینیجمنٹ ہے ان سے بھی ریکویسے میری پیرنس کے ساتھ کامپرمیس کریے اور بچوں کے ساتھ بھی ویر اچھا رکھیے انہوں کا مائن ڈائیویٹ مد کریے ان کو پنیشمنٹ مرد دیجئے کیونکہ ان لوگ اسٹریکس میں چلے آ رہے ہیں پیلیس ریکویسٹیں بس اور کچھ بولنا نہیں چاہتا ہوں خدا حافظ